بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو میں ہوں انجینئر وقار احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ٹیکنیکل وقار گھوٹو تو جی فرینڈ آج کا جو ویڈیو ہے وہ میں لے کے آیا ہوں آپ لوگوں کے لیے آئل انجن کے اوپر کہ آئل انجن جو ہے وہ کتنی بڑی کیپیسٹیکہ ہوتا ہے اور یہ اس کی اتنی بڑی سائز ہوتی ہے اس کی کیا وجہ ہے اور اس کی کنزپشن کتنی ہے یہ کون سے فیول پہ چلتا ہے اور اگر ہم یہ آئل انجن خریدے تو ہمیں اس کا کیا فائدہ ہے اور اس کے علاوہ میں آپ کو یہ بھی بتاؤں گا کہ اس کی جو اخراجات ہیں وہ آیا بیکو انجن جو ہم لیتے ہیں جو لاکھ سوال لاکھ روپے کا مل جاتا ہے ہمیں پچیس ہاتھ پاور کا تو اس سے جو ہے یہ آئل انجن بہتر ہے یا پھر وہ ہم بیکو انجن لیں اور اس کے علاوہ میں آپ کو یہ بھی بتاؤں گا کہ یہ جو آئل انجن ہے یہ کس طریقے سے کام کرتا ہے اور اس کے اوپر آپ کیا کیا لوڑ چلا سکتے ہیں اور یہ آئل انجن لوگ کیوں لگاتے ہیں کیا وجہ ہے کہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ سستہ ہے اور ریلائیبل ہے تو میں آپ کو دکھاؤں گا کہ کس طرح سے یہ آئل انجن ورکنگ کرتا ہے اور اس کے اندر کیا کیا چیزیں ہیں اور میں آپ کو ایک وہ بھی چیز بتاؤں گا کہ جو کوئی بھی نہیں بتاتا کہ اس میں جو فیول ڈلتا ہے وہ کون سا ڈلتا ہے ہر کوئی صرف یہ بتاتا ہے کہ اس کے اندر کالا موبل آئل ڈلتا ہے لیکن جو کام والی چیز ہے وہ کوئی نہیں بتاتا جو مین چیز ہے تو میں آج آپ کو اس ویڈیو میں وہ بھی بتاؤں گا کہ اس کے اندر کون سی ایسی اور چیز ہے جو ڈلتی ہے جس کے علاوہ جو ہے یہ جو آئل انجن ہے یہ کام نہیں کرتا تو چلتے ہیں اپنے ویڈیو کی جانب لیکن اس سے پہلے اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کریں لائک کریں اور بیل آئیکن ضرور دبائیں تاکہ میری ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ کو نوٹیفیکیشن کے ساتھ مل جائے کیونکہ میرے چینل پر ہمیشہ ریال ویڈیو ملتی ہے تو چلتے ہیں اپنی ویڈیو کی جانب اور دیکھتے ہیں کہ ہمارا آئل انجن کس طریقے سے کام کر رہا ہے تو جی فریڈم پہنچ چکے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ آئل انجن ہے اور یہ رننگ پوزیشن میں ہے یہ بسیکلی اٹھارہ سو سے پہلے کے بنے ہوئے جو ہے آئل انجن ہے یعنی یہ ٹیکنالوجی جو ہے دو سو سال پرانی ہے تو لیکن ہمارے یہاں یہ ابھی تک چل رہے ہیں ہمارے پاس جو انجن عام جو انجن جیسے گاڑیوں کے یا کوئی اور بیکو انجن وغیرہ ہوتے ہیں اس کے جو پرزے وغیرہ ہوتے ہیں وہ سارے اندر ہوتے ہیں لیکن اس آئل انجن کے کو آپ دیکھیں گے تو اس میں جو ہے آپ کو سب چیزیں باہر نظر آئیں گی کیونکہ اس کی جو ہے کیم وغیرہ بھی باہر ہے اس کا جو وال وغیرہ ہے وہ سنکشن بھی سسٹم سارا باہر ہے یہاں پر اس کی کونفیگریشن لکھی ہوئی ہے اور یہ تیس آس پاور کا یہاں پر آپ کو دکھائی دے رہا ہے یہ تیس آس پاور کا ہے آئل انجن اور اس کے علاوہ جو ہے میں آپ کو دکھا دیتا ہوں تیس آس پاور کے مطلب یہ ہے کہ اس کی جو پاور ہے وہ بہت زیادہ ہے ہمارے پاس جو عموماً جو موٹر مغیرہ استعمال ہوتی ہیں یعنی آرہ مشین کے اوپر آٹا چکی کی مشین کے اوپر یا ٹیوبیل کے اوپر وہ زیادہ سے زیادہ جو ہے سولہ ایچ پی سے سولہ ایچ پی سے پچیس ایچ پی کی ہوتی ہے لیکن یہ تیس ایچ پی کا ہے یعنی تیس آس پاور کا ہے یہ یہاں پر اس کی جو ہے کارفیگریشن لکھی ہوئی ہے یہ آپ کو یہاں پر یہ دکھائی دے رہا ہے کہ یہاں پر یہ اس کی کیم لگی ہوئی ہے جو کہ گھوم رہی ہے یہ بلکل اوپن ہے کیونکہ یہ پرانے دور کا بنا ہوا ہے اس لیے تو یہاں پر یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس سائیڈ آپ کو نظر آ رہا ہوگا یہ دو بیرنگ گھوم رہے ہیں یہ بیرنگ نہیں ہے یہ اس کی جو ہے وال سیکشن ہے یعنی جو وال اگزاسٹ اور جو ہے سیکشن وہ یہی سے ہوتی ہے کیونکہ انہوں نے یہ سسٹم جو ہے یہ آؤٹ رکھا ہوا ہے تو اس کے اوپر آپ کو اور نیچے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ اس کی جو ہے اگزاسٹ ہے آپ کو دوہاں میں نظر آ رہا ہے تو یہ پورا جو انجن ہے یہ اوپن سسٹم ہے اگر ہم بات کریں اس کی جو ہے فیول کی تو اس میں جو ہے کیونکہ اس کا نام ہی آئل انجن ہے تو اس کے اندر جو ہے آئل انجن ڈالتا ہے لیکن اس کے اندر آئل انجن جو ہے یوزڈ آئل انجن ڈالتا ہے نیا والا نہیں ڈالتا ہے کیونکہ اگر ہم نیا والا اس کے اندر آئل انجن ڈالیں گے تو وہ بہت ایکسپنسیب ہوتا ہے تو اگر اس کی میں بات کروں کہ اس کی کنزپشن کی تو اس کی جو کنزپشن ہے وہ تین لٹر پر آور ہے یعنی تین لیٹر وہ خوا جاتا ہے یہ اس کا جو پائپ لگا ہوا یہ اگزاسٹ کا ہے یہاں سے یہ جو اگزاسٹ دعوان ہیں وہ باہر جاتا ہے اور مزے کی بات یہ ہے کہ اس آئل انجن میں آواز بہت ہی کم ہوتی ہے آواز نہیں ہوتی کیونکہ یہ جو پائپ ہے یہ ایک طرح کا سائلنسر کا کام کرتا ہے اس وجہ سے اس آئل انجن میں آواز نہیں ہوتی تو اس کے اندر جو ہے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں یہ فیول فلٹر لگا ہوا ہے اور یہ جو آپ بہت بڑا جو ہے گول رنگ جو ہے فیٹے ٹائپ دیکھ رہے ہیں یہ جو ہے یہ اس کا ٹارک ہے یہ بڑے کام کی چیز اگر یہ ہم اس سے نکال دیں تو یہ کام نہیں کرے گا یہ اوپر جو پائپ آپ کو دکھائی دے رہا ہے یہ پانی کا پائپ ہے ایک طرف سے یہ پانی انہوں ہوتا ہے اور یہ نیچے سے آؤٹ ہو کے یہ باہر آ جاتا ہے یعنی اس کو کول کرنے کے لیے پانی کی ضرورت ہوتی ہے جس طرح سے ہم جو ہے پیٹر انجن کو کول رکھتے ہیں اور اس کی یہ پلی لگی ہوئی ہے چھتیش کی اور یہاں سے جو ہے یہ آبانی شاوٹ کو ہمارا ہے یہ روٹری پمپ لگا ہوا ہے جو کہ پانی سکشن کر کے اس کو دیتا ہے کول کرنے کے لیے اور یہ جو ہے ایک طرف سے ان ہوتا ہے یہ پائپ جو ہے ان والا ہے یہاں سے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں سے جانے کے بعد یہ سیدھا آپ کے جو ہے وہ کالے آپ کے جو انجن ہے اس کے اندر چلا جاتا ہے اور اس میں جانے کے بعد جو ہے دوسری طرف سے یہ پانی جو ہے آؤٹ ہوتا ہے اور یہ جو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ان ہے اور اوپر سے وہ آؤٹ ہو رہا ہے یعنی پانی جو ہے ان ہو کے آؤٹ ہو رہا ہے اس کے بلاک میں جاتا ہے اور بلاک کو تھنڈا کر کے پھر واپس جو ہے آؤٹ ہو جاتا ہے یہ آپ اوپر سے دیکھ سکتے ہیں یہ اس کا آؤٹ والا پائپ ہے تو اوپر یہ آپ کو جو سسٹم گول نظر آ رہا ہے یہ جو ہے اس کا وہ والی چیز ہے جو میں آپ کو آخر میں بتاؤں گا کہ یہ کیوں لگا ہوا اس کی کیا وجہ ہے یہ دیکھیں اس کے اوپر جو لوڈ ہے وہ آرہا مشین چل رہی ہے آپ اس کے ساتھ آٹے چکی کی مشین بھی میں آپ کو دکھاتا ہوں وہ بھی چل رہی ہے اس کے علاوہ آپ اس کے اوپر جو ہے چاول چھننے والی مشین بھی چلا سکتے ہیں یعنی جس کو ہم بولتے ہیں ہم آٹا چھننے والی جو مشین ہوتی ہے وہ بھی ہم اس کے اوپر چلا سکتے ہیں اور یہ گرائنڈر لگا ہوا ہے یہ گرائنڈر بھی اسی کے اوپر چلتا ہے یعنی آپ اگر اس کے اوپر اور بھی لوڈ چلانا چاہیں تو یہ بالکل سیموت لی چلتا ہے اور یہ یہاں پر میں آپ کو آٹا چکی دکھا دیتا ہوں یہ آٹا چکی یہ شافٹ پہ جو ہے لگی ہوئی ہے یہ پولی جو کہ چھتیس انچ کی ہے اور آگے آٹھ انچ کی پولی لگی ہوئی ہے آٹا چکی کی مشین کے اوپر اور یہ ساتھ سے آٹھ من تقریباً آٹھ من اس کی جو ہے ایوریج ہے پر آور آٹھ من یہ جو ہے ایوریج دیتا ہے اور اگر ہم حساب کریں کہ اگر ساتھ روپے کا اگر ہمیں موبیل آئل ملتا ہے کالا جو یوزد موبیل آئل ہے تو ایک سو بیس اور ساٹھ آپ حساب کر لیں کہ ایک سو اسی روپے بن جاتے ہیں ایک سو اسی روپے کی کنزپشن ہے اور آپ کو آٹھ من یعنی آٹھ سو روپے اگر سو روپے فی من کے حساب سے آٹھ سو روپے کے آپ کی انکم ہو جائے گی مزے سے یہ ان کی چھنی ہے جو کہ گندم کو صاف کرنے کے لیے یعنی اس سے مٹی وغیرہ یا پھر اس میں چاول بھی چھلے جا سکتے ہیں تو اس کے علاوہ ان کی جو ہے یہ بیس سے بائیس فٹ کی جو ہے لمبی شافٹ لگی ہوئی ہے اس کے اوپر مختلف پلیاں لگی ہوئی ہیں اور میں آپ کو بتا دوں کہ یہ جو اگر آپ کے پاس ایسی ہی چھنی ہو تو آپ نے جو پلی لگانی ہے وہ چار فٹ کی لگانی ہے لگانی ہے کیونکہ اگر آپ اس کے اوپر چھتیس انچ والی لگائیں گے تو آپ کے آرپیم پورے نہیں ہوں گے اور آپ کی جو چھنی ہیں وہ سپیٹ سے نہیں چلے گی اور الٹی میٹلی ہوگا یہ ہے کہ آپ کے جو چاولیں وہ ٹھیک طرح سے صاف نہیں ہوں گے تو فیلحال اس کے اوپر آٹے چکی کی مشین چل رہی ہے کیونکہ انہوں نے صبح کو اپنی جو گندہ میں صاف کر دی تھی تو ابھی یہ چلا رہے ہیں یہ دیکھیں یہ پلی بڑی ہے یہ چار فٹ کی پلی ہے یہ صرف چھنی کے لیے لگی ہوئی ہے اس کے آرپیم پورے کرنے کے لیے اگر آپ چھوٹی لگائیں گے تو وہ اس کے آرپیم پورے نہیں کر سکے گی تو پھر یہی ہوگا کہ یا تو آپ کے آئل انجن کے اوپر جو ہے لوڈ پڑے گا یا پھر آپ کی جو چکی ہے آپ کی جو چھنی ہے وہ آپ کو ایوریج نہیں دے گی صحیح طریقے سے جو ہے وہ صاف چاول نہیں کر کے دے گی یا ناش کو صحیح طریقے سے صاف نہیں کرے گی یہ آپ یہاں پر دیکھیں یہ جو پوری شافٹ ہے بیرنگوں کے اوپر لگی ہوئی ہے یہ یہاں پر میں آپ کو بتا دوں کہ یہ وی بیلڈ چڑھا ہوا ہے یہ بیکو انجن کا دوسرا یہ جو آئل انجن اس کا دوسری سائیڈ ہے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں یعنی کافی سارے کام اس کے اوپر ایک آئل انجن کے اوپر ہو سکتے ہیں اور اس کے اوپر آپ جتنی چاہے پولیاں لگائیں اور اس کے بعد جتنے چاہے اس سے کام لے لیں اس سے آپ ڈینہ مور بھی چلا سکتے ہیں یعنی یہ تی ساس پاور کا اگر آپ کا آئل انجن ہے تو آپ اس سے جو بجلی جنریٹ کر سکتے ہیں وہ تکری بن تکری بن دس کلو وارڈ کی دس سے پندرہ کلو وارڈ کی آپ بجلی اس سے جنریٹ کر سکتے ہیں اگر آپ نے کہیں پر اس جگہ لگایا ہوا ہے وہ فری ہے تو آپ اس کے آگے ڈینہ مور ایک لگا کے آپ اپنے گھر کی بجلی بھی چلا سکتے ہیں یہ دیکھیں یہ اس کے اوپر بلکل سموتلی آرہ مشین چل رہا ہے اور یہ فل سائز آرہ مشین ہے یعنی بڑے والا یہ چھوٹے والے نہیں ہیں جو دکانوں میں ہوتے ہیں یہ فل بڑے سائز والا آرہ مشین ہے یہاں پر دو مستری اور ایک کام کرتے ہوئے آپ کو دکھائی دی رہے ہیں یہ اس کا جو ہے یہاں پر گرائنڈر لگا ہوا ہے اور کٹر لگا ہوا ہے یہ کیونکہ اس کی جو کٹر ہوتا ہے آرہ مشین کا خراب ہو جاتا ہے تو اس کے اوپر یہ تکھا ہوتا ہے تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بائیس کی چکی ہے اور بیس کا پتھر ہے اس کا فل سائز یہ چکی ہے اور یہ اس کے اوپر دونوں لوڈ بڑے سموتھ لی چل رہے ہیں کوئی لوڈ نہیں ہے کچھ بھی نہیں ہے یہ ان کا جو ہے کانٹا ہے جہاں پر یہ آٹا وغیرہ یا جو ہے گندم کو جو ہے یہ اس کے اوپر میر کرتے ہیں تولتے ہیں تو ظاہر سی باتیں تولنے کے بعد ہی کوئی چیز لی جاتی ہے اور دی جاتی ہے تو یہ پھر سے آپ دیکھ لیں آٹے چکی کی جو سپیڈ ہے وہ کتنی ہے یعنی آٹھ من جی فرینڈ ابھی میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ اس کے اندر جو فیول کنزپٹ ہوتا ہے وہ کون کون سا ہوتا ہے یہ جو ڈرمی لگی ہوئی ہے یہ کالے تیل کی ہے یہ آپ دیکھ لیں یہاں سے کالا تیل جو ہے یہ سیدھا چلا جاتا ہے آپ کے انجن کے اندر اور یہ فلٹر لگا ہوا یہاں پر دو پائپ لگے ہوئے ہیں دو پائپ اس لیے فرینڈ لگے ہوئے ہیں کہ ایک سائٹ سے آپ اس کو جو ہے دیتے ہیں اپنا آپ نے موبیل آئل دے دیا اور پھر یہ ایک میگنٹو کے حساب سے کام کرتا ہے اور پھر یہ یہاں سے موبیل آئل آؤٹ ہوگے آپ کے اس فیول انجیکشن پمپ میں جاتا ہے اور یہ پمپ جو ہے اس موبیل آئل کو جو ہے اندر جو ہے فائر کے لیے دے دیتا ہے اور یہاں سے آپ اس کی جو ہے یہ جو لگی ہوئی ہے یہ جو ڈراب گر رہے ہیں یہاں سے آپ اس کی ایوریج دے سکتے ہو کہ کتنی ایوریج اس کی چل رہی ہے یہ کم زیادہ آپ اپنے ہاتھ سے کر سکتے ہیں اگر آپ نے زیادہ لوڈ ڈالنا ہے تو یہاں پر اوپر کے نپلوں کو آپ نے تھوڑا سا گھما دینا ہے اس کی سپیڈ بڑھ جائے گی اور اس کی طاقت بھی بڑھ جائے گی تو میں آپ کو بتاؤں کہ اس آئل انجن میں جو ہے خالصتاً موبیل آئل استعمال نہیں ہوتا جی بالکل آپ نے صحیح سنا خالصتاً موبیل آئل استعمال نہیں ہوتا بلکہ اس کے اندر آپ کو ایک حصہ جو ہے وہ ڈیزل کا بھی ڈالنا پڑتا ہے اگر آپ ڈیزل نہیں ڈالیں گے تو آپ کا یہ جو آئل انجن ہے یہ سٹارٹ نہیں ہوگا اب اوپر آپ نے دیکھا ہوگا اس کو جب سٹارٹ کرتے ہیں تو اس کو آگ لگانی پڑتی ہے آگ اسی لیے لگانی پڑتی ہے کیونکہ وہ جو ڈیزل ہے وہ اس موبیل آئل کو بھی جمع دیتا ہے تو اس کو آگ لگانی پڑتی ہے جہاں پر آپ کو آگ لگانی پڑتی ہے اس کو سٹارٹ کرنے کے لیے تو جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ اس کے اندر خالصتاً موبیل آئل استعمال نہیں ہوتا اور اس میں ایک اور اچھی بات ہے کہ اس میں آپ کو آئل انجن انجن کے لیے آپ کو آئل نہیں چاہیے جس طرح سے ہم دوسرے جو گاڑیوں انجن ہوتے ہیں فیول تو ہم الگ سے ڈالتے ہیں لیکن لبریکیشن کے لیے جو آئل ہوتا ہے اس کی بھی ضرورت ہوتی ہے تو ہمیں اس آئل انجن کے اندر اس کی ضرورت نہیں ہے تو آئل انجن آپ اس میں وہ جو کالا ڈالیں گے وہی اس کو لبریکیٹ بھی کرے گا وہی اس کو جو ہے اندر فائر بھی کروائے گا اور وہی اس کو چلائے گا تو اس میں اڈیشنل آپ کو جو ہے آئل انجن ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے جو کہ اس کو لبریکیٹ کرے باقی یہ ہے کہ آپ اس میں جو ہے جو آئل انجن ڈالیں گے اس سے یہ اسٹارٹ ہونے کے بعد یہ چلتا رہے گا تو تین لیٹر فی گھنٹا اس کی جو ہے کنزرشن ہے اور اگر تین لیٹر آپ اس کے اندر جو ہے آپ موبیل آئل ڈال رہے ہیں تو ایک لیٹر آپ کو جو ہے ڈیزل بھی ڈالنا پڑے گا اور یہاں پر آپ پورا اگر دیکھ لیں تو یہ پورا سیٹ اپ جو ہے بلکل یہ سی کچھا سا بنا ہوا ہے کوئی اس میں جو ہے کسٹرکشن نہیں ہوئی ہوئی جیسے ہم کہیں کہ بہت زیادہ لاغت ہے تو اگر ہم آئل اسے انجن کی بات کریں تو یہ ساڑھے آٹھ لاکھ روپے کا آپ کو مارکیٹ سے مل جائے آپ کو ساڑھے آٹھ لاکھ روپے میں مل جائے گا جی فرینڈ آپ کو میرا ویڈیو کیسا لگا امید ہے کہ پسند آیا ہوگا اگر کوئی سوال ہو تو کمنٹ باکس میں ضرور کیجئے گا میں آپ کو اس کا جواب بھی دے دوں گا ملیں گے اگلے ویڈیو میں تب تک کے لیے اپنا اپنے رشتہ داروں گردن آوات سب کا خیال رکھئے مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھئے تب تک کے لیے خدا حافظ